حکومت کو انسانوں کی بڑتی تعداد کی فکر ہے لیکن عوارہ کتوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے کتوں کی بڑتی ہوئی تعداد کا تعلق صرف دہات سے نہیں بلکہ شہروں میں بھی یہ خطرہ تیزی سے پھیل رہا ہے یوں تو محکمہ سیحت پنجاب کی جانب سے زلہ اور تحصیل کی سطح پر ہر سرکاری اسپتال کو کتے کے کاتے کی ویکسین دھی جاتی ہے لیکن مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث اکثر یہ دوا نایاب رہتی ہے پنجاب بھر میں کتے کے کاتے کا علاج کرنے والا واحد مرکز لاہور میں ہے جہاں روزانہ آنے والوں کی تعداد اسی سے ڈیر سو ہے ایڈوائز کیا ہوتا ہے انجیکشنز وغیرہ اس کے انجیکشنز وہ ہم لوگ لگاتے ہیں یہاں پہ انٹرادرمل انجیکشنز کا چار ٹیکوں کا کورس وہ مکمل کروایا جاتا ہے مقلی دنوں کے وقفے سے پیشنٹ کو بلائی آ جاتا ہے لیکن لوگوں کو یہ کوئی نہیں معلوم ہوتا یا کوئی پیشنٹ زیادہ ہے اس کی کنڈیشن خراب ہے وہ پھر ہمیں ریفر کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بقاعدہ ہم جو ٹریٹمنٹ جو کر رہے ہیں وہ بقاعدہ کی وہ ایک سینٹر ہے یہ مکمل سینٹر ہے یہ پورا ہوسٹل کا ایک ساتھ کا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ سے میں اس کے پیل کروں گا کہ جناب کے جیسے کوئی امرجنسی کوئی پڑھ جاتی ہے اس برس انٹی ریبس سینٹر میں باولے کتے کے کاتے کے صرف پانچ مریض ریجسٹرڈ ہوئے زیادہ تر واقعات میں متاثر افراد ویکسین لینے کی بجائے گھرے لو نسخوں اور دم پر انحصار کرتے ہیں ایسے کیسز کا کہیں اندراج نہیں ہوتا جس کے باعث وہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اداد و شمار کے مطابق گرمیوں میں کتے کے کاتے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بڑوں کی نسبت بچے اس حادثے کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی